نیت پر ہوتا ہے ہر چیز شرک نہیں ہوتی ہے تو آقا جی نے کہا خزانے کی کنجیاں خدا نے زمین کی میرے ہاتھ میں دی ہوئی ہیں تو اس کو دیارت حضرت نبی عظیم کی نصیب ہوئی تو سوچ رہا تھا تو چاند جو دیارت ہوئی تو نبی جی نے کہا ہم سے کیوں نہیں مانگتے ہو ہم سے کیوں نہیں مانگتے ہو جیسے ماں باپ کہتے ہیں تو یہ شرک تو نہیں ہوتا نیت پر ہوتا ہے یا تم کہتے ہیں حکومت نے دیا چچا نے دیا اس نے دیا تو رسول اللہ کچھ نہیں دے سکتے حیات النبی ہیں یہ ایسے صحابہ میں تھے اب بھی ویسے ہی ہیں کوئی فرق نہیں ہے اتنا ہے کہ پہلے بے ہجاب تھے سب کے لیے اب خدا ان کو چھپا دیا ہے اس کے لیے ظاہر کرتے ہیں جو دلی محبت ان سے کرتا ہے جو ان کی عظمت کا خیال کرتا ہے نبی کریم کو دل دے دیتا ہے تو اس کے لیے ظاہر ہوتے ہیں یہاں تک کہ ہم نے سنا ہے اور یہ حقیقت ہے اس سے بات چیز بھی کرتے ہیں اس سے بات چیز بھی کرتے ہیں لیکن بات چیز تو جو اس سے کرتا ہے اس نہیں کر سکتا جب تک کہ ان کی طرف سے باطنی شارعہ اور جورت نہیں ہوتے احمد بات چیز کرے چاہتے ہیں تو اس کو کرواز نہیں چاہتے ہیں آدھی بول نہیں سکتا جلال ہے عظمت ہے حیبت ہے جمال ہے کمال ہے ہر کمال سے نوازے ہوئے ہیں ایسا شہنشاہ دنیا میں نہ ہے نہ ہو سکتا ہے نہ ہوگا موجود ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے آپ کو کیا مسئیبت پڑی ادھر جانے کی آپ نے نہیں سنا آپ نے کہا فَرَبْدَ اللَّهُ عَلَيْهَا رُوحِ مِنے کہ بظاہر جیسے موت سب کو آتی ہے مجھے ظاہری موت آئی ہے لیکن میرے روح میرے پاس ہے خدا نے مجھے دی ہوئی ہے جو مجھ پر سلام کرتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں نبی جی کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کیا زیارت کو جانا شرک ہے نبی کی زیارت کو جانا شرک ہے پھر میرے دل میں جوش آتا ہے یہ کس نے کہا ننینویں فی صدی علمار اولیاء زیارت رسول کو مقبول چیز سمجھتے ہیں خدا کے قریب ہونے کے ان کے جانا عظمت کے لئے سلام کرنا ستر ہزار فرشتہ آسمان سے آتا ہے روز سلام یعظمت کرتا ہے نبی جی کو پھر کہا قیامہ تک نمبر اتر استے ہیں موسیقی موسیقی